اسلام علیکم سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈین آئین میرا نام ہے محمد دانیل اقبال لام اقبال اپن انیورسٹی میں میٹریک ایف اے آئی کام سمسٹر خزا دوزہ اکیس کے اڈمیشن شروع ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے کنٹینیو اڈمیشن کیسے بجوا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھتی ہے ویڈیو پسانا جی تو لائک کر لیجیگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیگا تو چلتے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو ایک لنک ملے گا جس کو کلک کر کے آپ یونیورسٹی کے اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آکے آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ کے لوگن کر لینا ہے یونیورسٹی کی جانب سے تمام سٹورنٹس کون کے یوزر آئی ڈی پاسورڈ کے ایس ایم ایس کنفرمیشن کے دوران اور اڈمیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی جوا دیے جاتے ہیں میں یہاں پہ ایک سٹورنٹ کا لوگن آئی ڈی وغیرہ یوز کر کے یہاں پہ لوگن کر لیتا ہوں لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے سی ایم ایس پورٹل کا ڈیش بورڈ آ جائے گا یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بٹن ہوگا کورس ریجسٹریشن کا اگلے پیج پہ آپ کے سامنے سٹورنٹ انرولمنٹ کا لنک آ جائے گا جسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سٹورنٹ انرولمنٹ کا پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اکیڈمک لیول کے اندر اپنے سمسٹر کا کورڈ لکھنا ہے اگر آپ کو سمسٹر کا کورڈ علم نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے آگے جو سرچ کا بٹن ہے اسے کلک کرنا ہے ایک آپ کے سامنے بوکس آئے گا اس میں تمام سمسٹر لکھی ہوں گے جس سمسٹر کا آپ نے اڈمیشن بیجنا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے دوسرے سمسٹر کا اڈمیشن بیجوانا ہے تو آپ نے دوسرے سمسٹر کے لنک کو کلک کرنا ہے تو یہ انٹر ہو جائے گا یہاں پہ سمسٹر کا کورڈ بھی آ جائے گا سمسٹر انٹر کرنے کے بعد آپ نے اسی پیج پہ لیفٹ ٹو رائٹ جائنا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک بٹن ملے گا ایڈ نیو ریکویسٹ کا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اگلے پیج پہ آپ کے سامنے اس سمسٹر کی فریستہ آ جائے گی اگر وہاں پہ تمام سبجیکٹ لازمی ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ کوئی بھی سیلیکشن نہیں کرنی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی ایسا سمسٹر ہے جس میں آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہے تو وہاں پہ آپ کو سیلیکشن کرنی ہوگی اس کی بھی ایک فریستہ آپ کو دے دی جائے گی یاد رہے کہ آپ نے یہاں پہ مکمل اپنے سمسٹر میں جتنے سبجیکٹ رکھنے ہیں وہ دیان سے دیکھ کے رکھ لی جائے گا کیونکہ بعد میں اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتی جب آپ اپنے کورس کو سیلیکٹ کر لیں گے یا جو آپ کے لازمی تمام مضامین ہیں وہ سیلیکٹڈ ہوں گے یا آپ کے پاس جو آپشنل سبجیکٹ آئے گی اس کی فریستہ میں سے جب آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے ایڈ کورس کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو آپ کے وہ تمام سبجیکٹ جو ہے نیچے والے بوکس میں انٹر ہو جائیں گے اور ان کی مجموعی فیس بھی آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کے بٹن کو کلک کر کے اپنا اڈمیشن فارم جو ہے وہ سبمیٹ کروا دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا چلان آ جائے گا یہاں پہ ایک آپ کو بٹن دیا گیا ہوگا پرنٹ انوائز کا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ کا جو چلان ہے وہ پی ڈی افارمنٹ میں آپ کے موبائل پہ آپ کے کمپیوٹر پہ آپن ہو جائے گا سیف ہونے کے بعد آپ نے اس چلان کو جو ہے پرنٹ کروانا ہے اور بینک یا ایزی پیسہ یا جیس کیش کے ذریعے آپ نے پی کر لیا اس کے علاوہ آپ چلان پہ دیکھیں گے کہ دو ڈیٹس لکھی گئی ہوں گی ایک ڈیو ڈیٹ ایک ویلیڈ ڈیٹ آپ ڈیو ڈیٹ تک جو ہے ویڈاوڈ لیڈ فیس اپنے چلان کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں اپنی فیس کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور ویلیڈ ڈیٹ تک آپ جو ہے لیڈ فیس کے ساتھ اپنے چلان کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چلان سبمیٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ میٹر کلاس میں جو لیڈ چارجز ہیں وہ 300 ہیں جبکہ انٹرمیڈیٹ میں لیڈ چارجز جو ہیں وہ 500 ہیں اس کے علاوہ وہ سٹرینٹ جنہوں نے اپنے کسی فیل سبجیکٹ کا اڈمیشن بجوانا ہے سب سے پہلی بات وہ اپنے چوتھے سمسٹر کے اڈمیشن کے بعد جب دوبارہ اڈمیشن آپن ہوں گے اس میں اڈیشنل سمسٹر کے اندر وہ اپنے فیل سبجیکٹ جتنے بھی فیل سبجیکٹ پیچھے ہوں گے ان میں اڈمیشن جو ہے وہ اپنے اڈیشنل سمسٹر کے اندر بجوائیں گے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ دو سمسٹر کے ایڈمیشن کٹھے بجوا دیں یعنی کہ آپ کے چوتھے سمسٹر کا بھی ایڈمیشن جانا ہے آپ وہ بھی بجوا دیں اور پھر جو ہے وہ آپ اپنے فیل سبجیکٹ کا ایڈمیشن کے لیے پلائے کریں تو وہ سبمیٹ نہیں ہوگا صرف ایک ہی ایڈمیشن سبمیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ایڈمیشن کا پورٹل آپ کے لیے ایڈمیشن جو چلان نکالنے کا پورٹل ہے وہ کلوز ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی چلان نہیں نکلے گا جس کی فیصہ پی کر دیں گے بس وہ آپ کا ایڈمیشن کنفرن ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے بتا دیئے تو مجھے دیجئے کہ اجازت اللہ حافظ